روزے رکھنے کا مطلب کیول بھوکے پیاسے رہنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کرنا اور ان باتوں کو سمجھنا جن سے ہمارے کرم کیسے اچھے بن سکتے ہیں یہ کہنا ہے شہر قاضی ڈاکٹر اشرت علی کا لیجیانا نیوز کے خاص کارکرم ٹوڈے اس پیشل میں دیکھئے شہر قاضی ڈاکٹر اشرت علی سے ہمارے سمواداتا آشیز جوشی کی خاص ملاقات اسلام میں رمضان کو بہت پویتر مہینہ مانا گیا ہے اس مہینے کی کیا خاصیت ہے اس سمان میں ہم چرچہ کرنے کے لیے موجود ہیں شہر قاضی ڈاکٹر اشرت علی جی کے ساتھ شہر قاضی صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈیجیانا نیوز پر رمضان کو بہت پویتر مہینہ مانا گیا ہے کیا اس کے پیشے وضاہ ہیں آشل میں دیکھیں اسلام مذہب کی جو پانچ بنیاد ہیں ان پانچ بنیادوں میں رمضان مہینے کے روزے فرش کیے گئے ہیں روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں جس کے معینے ہوئے باز آنا رکھ جانا رمضان مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں اس میں بھوکا رہنا قطعی مقصد نہیں ہے انہیں بھوکا رہا جاتا ہے ایک صبح مقرر وقت سے لے کر شام کو مقرر وقت تک کھانا تدور پانی کے قطعہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا یعنی چوبیس گھنٹے رمضان مہینے میں ہر دن بندہ اپنی زبان اپنی آنکھوں سے اپنی سوچ سے اپنے کاموں سے اپنے خیالات سے غرض یہ کہ ہر تمام جو برائیاں دنیاوی شیطانی لگی رہتی ہیں اس سے بچتا ہے ایک چیز دوسری اس رمضان مہینے میں چونکہ پھر اپنے ہاں پہ دیکھیں تو پندرہ گھنٹے سے زیادہ کا وقت کا روزہ ہے گرمی کا موسم ہے تو پندرہ گھنٹے تک پانی کا قطعہ کا استعمال نہیں کرنا اس کو یہ احساس بھی ہے کہ پیاسے کی کیا حل ہوتا ہوگا پندرہ گھنٹے تک کچھ کھانا نہیں کھانا اس کو یہ احساس کہ ایک بھوک آدمی کی بھوک کیسی ہوگی تو ہم اپنی دنیا بھی زبان میں بول سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے جس طرح سے ہم نے اپنی زندگی رمضان مہینے میں گزاری دنیا کی اور شیطانی تمام برائیوں سے بچ کر اللہ کی رضا کیلئے باقی کے گیارہ مہینے بھی ہمیں اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہیے تب جا کر ہم مکمل طور سے مسلمان اچھے انسان بن سکتے ہیں کیسے وائف فرگٹ کرتے ہیں کئی بار دیکھتے ہیں کہ جو پہلا روزہ ہر رمضان میں اس کی کیا عمر رہتی ہے دوسرا یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ نے کہا پندرہ وقت تک پندرہ گھنٹے کا جسے روزہ رہتا ہے تو کیا ہر سال یہ کچھ دن گھٹے بڑھتے ہیں کیونکہ کئی بار برسات میں آتا ہے کئی بار ٹھنڈ میں رمضان آتے ہیں تو اس کی پیچھے سائیکل اس کی گھڑنا کیسے کی جاتی ہے دیکھیں تو اسلام مذہب میں انسان کی تمام تہوہر کے علاوہ اس کی تمام دنچریہ کا بھی دیکھ لیں تو سب چاند کے حساب سے چلتا ہے چاند نظر آتا ہے اس کے بعد اس کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ تو پوری دنیا میں اللہ کا بنائے وہ ایک نظام ہے کہ کبھی انتیس تاریخ کو چاند دیکھتا ہے کبھی تیس تاریخ کو دیکھتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی سردیوں میں رمضان آتے ہیں کبھی گرمیوں میں رمضان آتے ہیں کبھی بارش میں رمضان آتے ہیں کہاں پہ ہمارے ہاں پہ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ آج ہمارے ہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اب دنیا کی کئی حصے ہوں گے جہاں پہ بہت ٹھنڈا کھو رہی ہو گی دنیا کے کئی حصے ہوں گے جہاں بارش ہو رہی ہو گی جب مہاں پہ سردی ہو گی آج سردی ہے کل گرمی ہو گی تو ہماری سردی ہو گی تو یہ چکر ہزاروں سالوں سے سیکڑوں سالوں سے ویسی چلتے آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج اس زمین کے اوپر جو انسان پوری زمین کے اوپر جو انسان ہیں مسلمان ہیں روزہ رکھ رہے ہیں کوئی اٹھارہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے کوئی انیس گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے کوئی بارہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو زندگی بھر تک اٹھارہ گھنٹے کا ہی روزہ رکھنا ہے آپ دیکھیں انگلینڈ کا سردیوں کے اندر قریب دن میں گیارہ بجے کے آس پاس تو فجر ہوتی ہیں وہاں پہ چار پونے چار بجے شام کو مغرب ہو جاتی ہے کتنے گھنٹے ہوا کتنے لمبی رات بھی لیکن گرمیوں میں دیکھیں گے تو رات کو سالے دس پونے گیارہ بجے مغرب ہو رہی ہے تو صبح سالے تین پونے چار بجے جو فجر ہو رہی ہے تو غرض یہ کہ اگر انہوں نے کم وقت میں بھی روزہ رکھا ہے تو زیادہ وقت میں بھی رکھا ہے آج ہمارے یہاں پر پندرہ گھنٹے کا روزہ ہے تو سردیوں میں ہم بارہ گھنٹے میں بھی آ جاتے ہیں صبح سے دیکھیں ہمارا دو تین گھنٹے سالے تین گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے تو یہ پوری دنیا کا نظام ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان نے روزہ رکھ رہے ہیں تو جو اٹھارہ گھنٹے والا زندگی پر تک اٹھارہ گھنٹے ہی رکھے گا ایسا نہیں ہے موسم کے حساب سے مہا بھی کم ہوں گے ایک سب کو سباب کا بڑا وہ رہتا ہے کہ دعاوں میں بھی یاد رکھنا سباب بھی ہم کو کمانا ہمارے پنڈیوں کا حساب بھی کرنا ہے پاپ کا بھی حساب کرنا ہے تو یہ جو پوری سسٹم رمضان میں عام طور پر فالو کی جاتی ہے تو اس میں کنگون سے ایسی تیتیاں آتی ہیں ایسا کنسا تاریخیں آتی ہیں جو وشیش مانی جاتی ہیں کبھی کسی سے کچھ بھول ہو جائے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ پاتا پھر اس کو قضاء پڑھنا پڑتی ہے تو ایسا کیا اس کے پیچے کیا لوجک ہے اور ایسا کنگون سے تاریخیں رہتی جو خاص طور پر ہر جو مومین ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے یہ بھی ستہویسوی شب گئی تو اس دن کافی ہے کہ رونک دیکھنے کو ملی لیکن پانچ تاک راتیں ہوتی ہیں جس میں رات پر عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ رمضان مہینے کا ہر پل بہت قیمتی ہے صبح سے شام تک روزے کے وقت اور شام سے لے کے صبح تک جب ہمارا روزہ نہیں ہے تب بھی ایسا نہیں کہ ہم نے افتیار کر لیا تو ہم دنیا کی برائیوں میں لگ گئے نہیں چوبیس گھنٹے کا مسئلہ ہے پر رمضان مہینے کے اندر ہم اپنی زندگی کو اللہ اللہ میں گزارتے ہیں اپنی دنیا میں گزارتے رہے ہیں کیونکہ دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے بڑا رحمت والا اور نصیب والوں کو یہ مہینہ ملا ہے ضروری نہیں کہ جو اس سال رمضان مہینے میں زندہ ہیں آتے سال رمضان مہینے میں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے تو پوری دنیا میں مسلمان کوشش رہتی ہے کہ وقت کا جتنے سے زیادہ فائدہ اٹھا لے اللہ کی رضا کے لئے وہ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جو بھی اسلام کا ایک بنیاد میں سے ہے دیکھیں چار اترب دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں بس اللہ کی رضا ہمیں لگے رہتی ہے پوری زندگی چوبز گھنٹے ہیں کتنے عشرے رہتے ہیں یہ بھی بڑا رہتا ہے کہ چار عشرے رہتے ہیں مہینے میں تین عشرے ہیں پہلا تو رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا تو پہلے سے دس تک دس سے بیس تک بیس سے تیس تک ایسے اکثر ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے چاند دیکھنے والی بات اور خاص طور پر ان دور میں پچھلے دو تین بار سے ایک ایسا کے بار ماحول بنا گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند دیکھ گیا کل عید میں نہیں جائے گی تو عید کے معنی کیا ہیں اور یہ چاند کا کیوں اتنا ایک رسک مانا جاتے ہیں کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے یا نہیں آیا ہے اس کو لیکن ہمیشہ ایک سوال اٹھتے آئے ہیں دیکھنے چاند تو دنیا میں رہتا ہے ابھی بھی اب اوپر جا کے دیکھو کہ تو آپ کو چاند دیکھیں جائے گا چاند تو چوبیس گھنٹے کوئی وہ تو ایسی چیز تو ہی نہیں کہ وہ آتا ہے اور کچھ دیر سے لٹکتا ہے اور پھر گائے وہ جاتا ہے چاند تو رہتا ہی ہے اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنے نگاہوں سے دیکھنا آپ نے نہیں دیکھا ہے تو شہدتیں ہوں شریف شہدتیں ہوں جو اس بات کی تصدیق کریں کہ ہاں سا ہم نے دیکھا ہے دنیا کے کہیں سے ایسے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ اور عرب کنٹریوں میں جا کے دیکھ لیں تو وہاں پر ہمیشہ ایک دو دن پہلے ہی چاند نظر آ جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کے اس علاقے میں بیٹھے ہیں ہم زمین کے اس علاقے میں بیٹھے ہیں اب امریکہ جائیں گے تو وہ اس علاقے میں بیٹھا اس کو اور بارہ گھنٹے بعد دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو غرض یہ ہے کہ چاند تاریخوں پہ تو ٹیپنٹ ہوتا نہیں ہے تاریخ سے تاریخ ترکتے ہو گئی کہ صاحب کوئی مان لیں چاند سے ہی پوری دنیا میں مسلمانوں کا نظام چلتا ہے چاند نظر آنا نہیں نظر آیا ہے تو شریع شہدت یا ہونا یہ اس کی کنڈیشن ہے کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو بینا چاند دیکھے بھی چاند منانے کی سوچتے ہوں گے پروشریہ جائش نہیں ہے ایک بار جسے رہاں تیس روزے ایک مہنہ اگر تیس کی کلیکولیشن کی جاتی ہے تیس روزے اگر پورے ہو جاتے تو پھر شاہد چاند دیکھیں یا نہ دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا ایسا کئی بار چار چاؤں میں یہ چیز سامنے آتی ہے ہمیشہ انتیس یا تیسوے دن ہی اس طرح کا ایک ماحول بنتا ہے ساتھی یہ دیکھنے میں آتا ہے جو اسلام کو مانویلے بہرہ سماج کے لوگ ہیں ان لوگ کا فکس رہتا ہے کہ پہلے سے ایک کیلینڈر مقرر رہتا ہے تو یہ ڈیفرینشیٹ کیا ہے جب ایک ہی آپ دھرم کو مان رہے ہیں ایک ہی چیز کو فالو کر رہے ہیں بہروں کا جو کیلینڈر ہے وہ مصری کیلینڈر سے چلتا ہے اور مصری کیلینڈر کے مطابق وہ اپنے تمام مذہبی تو طریقے ہیں اس کو چلاتے ہیں چاند کے رہا سوال انتیس و تیس کا تو کوئی اٹھائیس دن میں تو چاند دیکھتا نہیں ہے نہیں اکتیس دن میں چاند دیکھتا ہے مہینے کی کبھی انتیس تاریخ کو دیکھے گا یا تیس تاریخ کو دیکھے گا تو تیس کو دیکھے نہیں دیکھے انڈرسٹینڈ نہیں گے وہ تو تیسا چاند لیکن سب سے بڑا امپورٹن انتیسے چاند کا رہتا ہے کیونکہ وہ اگر نظر آ گیا تو کل تے وہاں رہے نہیں آیا تو پرسو تے وہاں کیا سندیش دینا چاہیں گے ہمارے درشکوں کو اس پویتر مہا کے دوران آپ شہر کازی بھی ہیں مدھب دیش میں ایک بڑا نام ہے آپ کا مدھب دیش کی جو کمیٹی ہے کازی کمیٹی اس کے بھی مکھیاں ہیں سر پرس تو کیا سندیش آپ کے طرف سے رہے گا دیکھیں اللہ نے انسان کی شکل و مہم کو اس زمین پہ زندگی دی ہے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری ذاتی جانب سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو ہماری جانب سے کسی کا دل نہ دکھے کیونکہ ہم تو مسافر ہیں ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹیشن آئے گا اتر جائیں گے دوسرا بیٹھ جائے گا اے سی دنیا چل رہی ہے تو ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا ریسٹیشن کب آنے والا ہے مدبرق ہے اور اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی میں جتے اچھے کام کر سکتے ہیں کل لینا چاہیے شیطان شروع سے ہمارا کھلا دشمن رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے ہمیں برائیوں کے طرف کھیشنے کے لیے اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مزود پکڑ رکھا ہے تو ہم شیطان کے جھاپے میں نہیں آ پائیں گے اور اپنی زندگی اچھی اسلامی طریقے سے گزاریں گے تو یہ تھے شہر کا جی ڈاکٹر عشد علی صاحب جنہوں نے کہا کہ رمضان ہر مسلمان کے لیے ایک بہتی پویتر مہینہ ہوتا ہے ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم برائیوں کو جتنا کم کریں گے کہ ہم ایک انسان بنے ہیں اگر اللہ نے ہم کو یہ نعمت دیئے کہ ہمیں انسان بنایا ہے تو سارے اگر اچھے کرم اگر کیے جائیں گے اچھے کاری کیے جائیں گے تو نشیط طور پر ہمارا آنے والا سمیں جو ہے بہت اچھا نکلے گا ایک لائن یہاں مجھے یاد آتی ہے نیکی سے چلے اور بدی سے ٹلے تاکہ ہستے ہوئے نکلے دم کیمرا پرسن پردیپ مسیح کے ساتھ آشیش جوشی دی جانا نیوز اندار